موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام مرزا عسامہ ہے ہمارے والی صاحب کچھ دن پہلے نظام الدین گئے تھے اس کے آنے کے بعد سے تشدد کا سلسلہ جاری تھا ہمارے گھر پر پولیس والے مستقل آتے تھے روزانہ پوشتاج کر کے جاتے تھے اور تقریباً ہمارے والی صاحب ایک دو مرتبہ گاندی چلے گئے اور روزانہ پولیس والے آتے تھے ڈاکٹر کی ٹیم کے ساتھ آتے تھے اور روزانہ پوشتاج اور چیک اپ ہو کے جاتا تھا اور کل بھی والی صاحب گاندی گئے تھے گاندی کی طرف سے سیٹیفیکٹ بھی مل گیا کہ گاندی ہسپیٹل کی طرف سے سیٹیفیکٹ بھی مل گیا کہ ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں پوزیٹیف نہیں ہے پھر بھی آس ہوا پولیس والے آئے پھر لے گئے گاندی ہسپیٹل چیک اپ ہوا پھر گھر آئے ڈاکٹر کی ٹیم گھر آئی تھی پھر چیک اپ ہوا چلے گئے پھر اس کے بعد دھوکے سے پولیس والے بلائے کہ آپ مسجد کے پاس آئیے ہمیں کچھ پوشتاج کرنا ہے اس کے بعد سے وہاں سے لے کر چلے گئے تو مستقل نظام الدین سے آنے کے بعد مستقل ایک تشدد کا سلسلہ جاری تھا پولیس کی طرف سے تو سیون ایچ کے مادیم سے اور وائس ٹوڈے کے مادیم سے میں اپیل کر رہا ہوں تلنگانہ حکومت سے کہ جس کا نگیٹیب آتا ہے تو تشدد کا مظاہرہ نہ کریں اس کو بھی رہا کر دیں اس کو بھی چھوڑ دیں اور اس قدد کا بحشت کا ماحول ہے عورتوں میں بحشت کا ماحول ہے ڈر کا ماحول ہے بچے بہت ڈر رہے ہیں تو میں تلنگانہ حکومت سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کریں میڈیا یہ اچھال رہی ہے ہمیں یہ میڈیا میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص بیماری ہے اور نظام الدین کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ خاص بھی تشدد کا مظاہرہ ہو رہا ہے پولیس کے مادیم سے بھی اور حکومت کے مادیم سے بھی میں تلنگانہ حکومت سے اپیل کر رہا ہوں کہ جس کا نگیٹیو آئے چیک اپ ہونے کے بعد اسے رہا کر دیں اسے چھوڑ دیں اس کے ساتھ تشدد کا مظاہرہ نہ کریں ہمیں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ ہمارے والی صاحب نے اطلاع دی کہ جس کا نگیٹیو آیا اس کو بھی رکھا ہوا ہے تو ہم دو دو تین تین بار چیک اپ ہو رہا ہے تو اسے تشدد کا مظاہرہ نہ کریں ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سو گز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں 7H News آپ کی آواز آپ کی آواز